آج 11 اگست ہے سال کے آج کے مہینے کا یہ 11 دن اتحاس میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائے ہوئی تھی جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے نیزہ ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر دیش کی آزادی کے لڑائی میں کچھ نوجوانوں کا بلیدان اتنا پر بھاوت کرنے والا تھا کہ اس نے پورے دیش میں سوطندتہ سنگرام کا رکھ بطل کر رکھ دیا ان میں ایک نام خودی رام بوز کا تھا خودی رام بوز کو آج کے دن یعنی 11 اگست سال انیس سو آج کو فاسی دے دی گئی اس سمیں ان کے عمر محض 18 سال کچھ مہینے تھی انگریز سرکار ان کی نیڈرتہ اور ویرتہ سے اس قدر آتنکیت تھی کہ ان کی کم عمر کے باب جود انہیں فاسی کی سزار سنائی گئی خودی رام بوز ہاتھ میں گیتہ لے کر خوشی خوشی فاسی پر چڑ گئے تھے دادر اور نگر حویلی بھارت کا ایک کیندر شاسد پردیش ہے یہ تکشری بھارت میں مہاراش اور گجرات کے بیچ اسیت ہے حالانکہ دادر جو کی اس پردیش کے لیے ایک تعلقہ ہے کچھ کلومیٹر دور گجرات میں اسیت ایک ویدیشی شیطر ہے سلواسہ اس پردیش کی راجتھانی ہے یہ شیطر دمن سے تیس کلومیٹر دور ہے اس پردیش پر مراتھاؤ کا اور پر پورتگالی سمراجی کا شاشن تھا اس سنگو کو بھارت میں آج ہی کے دن گیارہ گست سال 1961 میں شامل کیا گیا تھا رونالڈ ریگن آج کے دن یعنی گیارہ گست سال 1985 کو امریکہ کے راشت پتی چونے گئے تھے رونالڈ ریگن نے ایک بڑے انتر سے راشت پتی چوناف میں جیت درش کی ساتھی انہتر سال کی عمر میں وہ یو ایس اے راشت پتی پت کے لیے چونے گئے سب سے بزرگ ویقتی تھے حالانکہ بڑتی عمر میں چوناف لڑنے کے لیے ان کی آلوشنہ بھی ہوئی تھی امریکہ کے راشت پتی چوناف کے تحاس میں رونالڈ ریگن اکیلے ایسے راشت پتی رہے ہیں جنہوں نے اپنے پرتیدوندی کو ایک بڑے انتر سے ہرایا ہے ریگن کی جیت کا یہ ریکارڈ آج تک کوئی بھی راشت پتی توڑ نہیں پایا ہے فریڈرک لڈوڈوک جہان ایک جرمن جمناسٹک شکشک اور راشت وادی ویقتی تھے فریڈرک لڈوڈوک جہان کا جنم آج کے دیم 11 اگر سال 1718 میں ہوا تھا فریڈرک لڈوڈوک کے لیخن کو جرمنی جمناسٹک آندولن کی ستھاپنا کے ساتھ سال 1813 کے جرمن ابھیان کو پرباوت کرنے کا شرے دیا جاتا ہے فریڈرک کے پرشنسک انہیں ٹرن وارٹر جوان کے روپ میں جانتے ہیں جس کا ارث جمناسٹک کے پتا ہے ان خبروں میں فلحا لیتا ہے